ڈیرس مل خان میں پہلی مرتبہ خات کے بغیر نامیاتی کا پاس کی کاش کے حوالے سے خبر پختن خواہ میں ڈبلی او ڈبلی ایف کے تعاون سے کسانوں کی اگائی کے لیے سرکٹ ہاؤس میں ایک بڑا اجتماع ہوا جس میں خصوصی طور پر صوبائی وزیر فیصل عمین خان گنڈپور نے شرکت کی جبکہ دیگر مہمانوں میں ڈی سی ڈیرہ آریف اللہ آوان ڈی ایف او وائل لائف محکمہ زرات ارگیشن سمیت مختلف ڈپارٹمنٹ کے افسران کے علاوہ ڈیرہ پہاڑپور کلاچی اور پروہ کے کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ڈبلی او ڈبلی ایف کے نمیندے اسد عمران کے مطابق ڈیرہ سمیل خان چاروں صوبوں کے سنگم پر عباد ہے اور یہاں کی آب و ہوا نامیاتی کا پاس کے لیے بڑی موافق ہے ڈبلی او ڈبلی ایف پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف سے ایک پروجیکٹ یہاں اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں اورگینک کارٹن کی پروڈکشن کو ہم سپورٹ کریں گے اور یہ جو ہے اس علاقے کی ترقی کے لیے اس علاقے میں سنت کے قیام کے لیے اور اس علاقے کے کسانوں کے لیے بھی بہت بہتر ثابت ہوگا اور ملک کی بڑھتی ہوئی جو آرگینک کارٹن کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے میں بھی یہ کافی مدد کرے گا مکررین نے کپاس کی کاشت اور اس کی افادیت سے اگاہ کیا گندم چاول اور گنے کی کاشت جہاں اہم ہے وہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے کپاس بھی بنیادی اہمیت کی حامل ہے نامیاتی کپاس نفع بخش فصل ہے اور ہماری کوشش ہے کہ کاشتار اس فصل کو بڑھوتی دیں سبائی وزیر فیصل امین خان گنڈپور نے کہا کہ کپاس کی فصل کی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مانگ ہے اس حوالے سے انشاءاللہ جنوبی خیبر پختنخواہ میں کپاس کی فصل کی کاشت کی جائے گی ستر فیصد طبقہ محکمہ ذراز سے وبستہ ہے سیت کارٹ کے ساتھ کسان کارڈ کو بھی متعرف کر آ رہے ہیں بغیر خات کے کپاس اگانا ہماری ترجیح ہے اورگینک کارٹن کی ہم پروموشن کر رہے ہیں یعنی وہ کارٹن جو کہ بغیر خات کے پیدا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے اس کی قیمت خاد لگیوی کارٹن سے بہت زیادہ ہے تو ڈی ای خان کیونکہ کارٹن کے لیے ایک آئیڈیل یہاں پہ اٹماسفر ہے یہاں پہ پانی کے وسائل بھی ہیں یہاں کی سائل بھی اس کے لیے فٹائل ہے پلس جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ڈی ای خان میں ڈی ای خان میں کارٹن کی بیماریاں نہیں ہیں پہلے سے تو انشاءاللہ اس پروجیک کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا زمینداروں کو ڈیولی ڈیولی ایف والے جو ہمارے باقی ڈیپارٹمنٹس ان لائنڈ ان کو ہم ایک ساتھ کر رہے ہیں انڈسٹریلس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اس وقت آج بھی میری صبح بات ہوئی ہے دو تین میجر جو ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے میجر پلیئرز ہیں وہ انٹرسٹیڈ ہیں یہاں پہ آکے انڈسٹری لگانے کے تاکہ لوگوں کے لئے روزگار کے مواقع بنے تو بیسیکلی ہم ایک پروپر پوری چین یہیں پہ اسٹیبلش کریں گے انشاءاللہ اسی ڈی ای خان میں اور پاکستان کی ترقی میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں جو ٹیکسٹائل کا ایک میجر رول دوبارہ سے ریوائب ہو رہا ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لئے کام کریں گے سمینار میں کہا گیا کہ نامیاتی کپاز ڈیرس مل خان میں اپنی نویت کا پہلا تجربہ ہے اور اس کی آگائی کے لئے محکمہ ذرا سمیت دیگر متعلقہ ادارے اپنا کردار ادا کریں